اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں لاکھوں سال پہلے ملنے والی اور سن 2018 میں چائنہ کی سائنس اکیڈمی میں تحقیق کے لیے پیش کی جانے والی اس پرسرار انسانی کھوپڑی کی جو عام انسانوں کی کھوپڑی سے نہ صرف مختلف تھی بلکہ یہ کافی زیادہ بڑی اور مضبوط بھی تھی اسی وجہ سے اسے دی ڈریگن مین کا نام بھی دیا گیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہی سب کچھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ یہ انسانی خوپناک کھوپڑی کہاں سے دریافت ہوئی اسے دھوننے والا کون تھا اسے کیسے چائنہ کی تحقیقاتی ٹیم تک پہنچایا گیا اور اب تک اس پر کس قسم کی حیرت انگیز ریسرچز کی جا چکی ہیں یقیناً آج کی ویڈیو بھی آپ کو چونکا کر رکھ دے گی لیکن ویڈیو کی جانے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ کی کوئنگ جی جو کے ایک بہترین پرینٹولوجسٹ کہلائے جاتے ہیں ان کے ہاتھ تقریباً ایک لاکھ چھالیس ہزار سال پرانی ایک ایسی پرسار انسانی خوپڑی لگ چکی ہے جو آج کے انسانوں کی خوپڑی سے کافی زیادہ الگ لگتی ہے اور اسی وجہ سے اس نے ہمارے سو سال کی محنت سے بنی بنائی تمام تر انسانی خوپڑیوں پر بے شمار سوالات کھڑے کر دی ہیں کیونکہ جو خوپڑی انہیں ملی ہے اس کا ملاب اس دھرتی پر موجود کسی بھی انسانی خوپڑی سے نہیں ہوتا معاملہ کچھ یوں ہے کہ سن 1993 میں چائنہ اور جاپان کے درمیان ایک خطرناک جنگ چھٹ چکی تھی جاپان چائنہ پر مسلسل حملے کر رہا تھا جس وجہ سے وہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاربن نامی شہر کے سونگوا ریور جسے عام طور پر ڈرائگن ریور بھی کہا جاتا ہے وہاں سے ایمرجنسی ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے ایک ریلوے بریج کی تعمیر کا کام شروع کر دیا اور اسی جگہ کام کرنے والے ایک مزدور کو کھدائی کے دوران بہت بڑی اور مضبوط انسانی خوپڑی مل گئے اسے دیکھتے ہی وہ مزدور کافی خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کے ہاتھ کچھ انوکی چیز لگ چکی ہے اس لیے اس نے باقی مزدوروں کو بتائے بغیر وہ کھوپڑی اٹھائی اور بھاگا بھاگا گھر چڑایا گھر پہنچ کر اس نے وہ کھوپڑی ایک کپڑے میں لپیٹی اور اسے قریبی ایک کونے میں چھپا دیا آپ شاید یقین نہ کریں پر یہ حقیقت ہے کہ یہ کھوپڑی تقریباً اسی سال تک اسی کونے میں لوگوں کی آنکھوں سے اوجل رہی یہ مزدور شخص جب کافی بڑا ہو گیا تو اسے لگا کہ اب اس کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے تو اس نے فوراً اپنے پوتوں کو ایک اچھا کیا اور انہیں سارا واقعہ سنا کر کہنے لگا کہ وہ اس کھوپڑی کو ویران کونے سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لگے جب اس کے پوتوں نے وہ کھوپڑی نکالی تو انہیں بھی یہ کافی انوکھی اور قیمتی چیز لگی لیکن جب چائنہ کے کوئنگ جی نامی اس محقق کیوں اس کی خبر پہنچی تو اس نے فوری طور پر چائنہ کی سائنس اکیڈمی کو تحقیق کرنے کے لیے آرڈر دیا جب سائنسدانوں نے اس کھوپڑی پر ریسرچ شروع کی تو سب کے سب حیران رہ گئے اس کھوپڑی کا صرف آدھا حصہ ملا تھا اور آدھے حصے سے انہوں نے کسی بات کو ثابت کرنا ٹھیک نہیں سمجھا سائنٹس نے سوچا کہ کیوں نہ سب سے پہلے اس کو دنیا میں موجودہ انسانی کھوپڑیوں سے میچ کیا جائے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ کسی بھی انسانی کھوپڑی سے میچ نہیں کر رہی تھی یہاں تک کہ اس کے 3D سکین کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی میچ کرنے کی کوشش کی گئے لیکن ریزلٹ پھر بھی کچھ نہ ملا اس کے بعد سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اسے ڈرائگن مین کا نام دیا گیا جسے چائنی زبان میں ہومو لونگی بھی کہا جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ کھوپڑی ڈرائگن جتنی بڑی تھی چونکہ یہ ڈرائگن ریور سے ملی تھی شاید اس لیے بھی انہیں یہ نام رکھنا مناسب لگا دنیا کے ایک مشہور سائنسٹسٹ سیمول مولٹن نے بھی باقی کئی سائنسدانوں کی طرح اس پر کافی ریسائس کی تھی انہوں نے سب سے پہلے تمام مالک کے لوگوں کی کوپڑیاں اکٹھی کی اور انہیں ان کے سائنس کے حساب سے تحقیق کرنے لگ گئے ان کا کہنا تھا کہ افریقن لوگوں کی کوپڑی باقی ممالک کے لوگوں سے سائنس میں سب سے چھوٹی ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف یورپین لوگوں کی کوپڑیاں سائنس میں سب سے بڑی ہیں اور دراصل یہ ایک عجیب قسم کی تھیوری بن گئی تھی اس تھیوری سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ دنیا کی ہر انسانی کھوپڑی کنٹری وائز الگ الگ پر جاتی سے بنی ہے لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے اس تھیوری کو صرف ایک سائنسی نظریہ کے طور پر پیش کیا گیا اس کے بعد چارلیس ڈارون نے آرگن آف سپیسیز نامی ایک تھیوری پیش کی اور پہلی تھیوری کو جڑ سے ہی مٹا دیا انہوں نے انسانی ارتکا کو سمجھنے کے لیے کافی محنت اور اس پر اپنی پوری تحقیق کر کے انسانی ارتکا کی تھیوری پوری دنیا کے سامنے رکھ دی دراصل ڈارون کی تھیوری سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ دنیا میں موجود ہر انسان ایک ہی پرجاتی سے بنا ہے اس وقت ان کی تھیوری کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کسی کے پاس تھوز ثبوت موجود نہیں تھا لہٰذا اپنی اپنی پیش کی جانے والی تھیوریز کو سچ ثابت کرنے کے لیے دنیا کے بے شمار آرکیالوجسٹ نے الگ الگ قسم کے انسانی دھانچے دھونڈنا شروع کر دی اس تجربے میں سب کو کئی قسم کے بے شمار دھانچے ملے جنہیں جب اکتھا کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان سب میں ڈارون کی تھیوریز سچ تھی یعنی کہ ہم سب ایک ہی پرجاتی سے بنے ہیں لیکن آپ جان کر کافی حیران ہوں گے کہ سن 2018 میں ڈرائگن مین کی جو کھوپڑی ملی ہے وہ کسی ایک نہیں بلکہ مختلف قسم کی پرجاتیوں سے تعلق رکھتی ہے ہمارے سامنے ایک تھیوری یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ آج سے تقریباً 33 لاکھ سال پہلے ہماری زمین پر ایسے بڑے بڑے انسان بھی پائے جاتے تھے جو اپنے شکار کے لیے مختلف قسم کے پتھروں کا استعمال کرتے تھے ان پتھروں کو بنانے کے لیے کافی دماغ لڑایا جاتا تھا جس وجہ سے ان کے دماغ کا سائز 400 کیوبک سنٹی میٹر تک بڑھ گیا تھا اس کے علاوہ ان کا قد اور ہاتھ وغیرہ بھی کافی لمبے ہوا کرتے تھے اور یہ جھک کر چلا کرتے تھے اس کے بعد جب ان کا دماغ 600 کیوبک سنٹی میٹر تک بڑھ گیا تو یہ ایک ہومو ہیبلیس نامی پرجاتی میں تبدیل ہو گئے جنہیں دی ہینڈی مین بھی کہا جاتا تھا اس کے بعد آج سے تقریباً 13 لاکھ سال پہلے یہ ہومو اریکٹس پرجاتی میں تبدیل ہو کر جھکنے کی بجائے سیدھا چلنا شروع ہو گئے جس کھوپڑی پر سن 2018 میں تحقیق کی گئی اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی کوئی تیسری نسل ہے جو پہلے ایشیا میں رہا کرتے تھے یہ عام انسانوں سے کافی زیادہ بڑے اور وزنی ہوا کرتے تھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز ارتکہ کے عمل سے گزرتے گزرتے اس سال تک پہنچی ہے یعنی کہ پہلے دنیا میں تمام تر چیزیں ایسی بلکل بھی نہیں تھی جیسی آج ہے یہ بنجر، ویران، توفان اور جنگلی جانوروں سے بھری پڑی تھی لیکن پھر ارتکہ کے عمل سے گزر کر یہ کافی ایڈوانس لیول تک پہنچ گئے بلکل اسی طرح یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انسان بھی اسی ارتکہی عمل کے مرلے سے گزرتے گزرتے آج اس حالت تک پہنچا ہے اور اس کھوپڑی کو دیکھتے ہوئے سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید انسانی ارتکہ کا یہ عمل چائنہ سے ہی شروع ہوا ہو یعنی کہ چین میں یہ ارتکہی عمل جاری تھا اور ایک لاکھ سے تقریباً پانچ لاکھ سال پہلے انسان بڑے بڑے سر اور بڑی بڑی آنکھوں والا ہوا کرتا تھا کیونکہ اس بات کا ثبوت یہ کھوپڑی ہے جس کا کنیکشن انسانی کی کسی نہ کسی نسل سے ملتا ہے چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے ایک پروفیسر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں انسانی کھوپڑیوں پر ریسرچ کی ہے لیکن جو کھوپڑی اس بار دیکھنے کو ملی شاید ایسی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی کیونکہ اتنی بڑی انسانی کھوپڑی کا مشاہدہ میں زندگی میں پہلی بار کر رہا ہوں دوستو یہاں یاد رہے کہ ابھی تک اس پر ریسرچ ختم نہیں ہوئی اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کسی نہ کسی ماہر سانٹسٹ کی طرف سے ایسی کوئی ریسرچ ضرور سامنے آئے گی جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ لاکھوں سال پہلے انسان کیسے ہوا کرتے تھے ان کا سائز کیسا ہوتا تھا اور ان میں طاقت کس حد تک پائی جاتی تھی جی تو پیارے ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رہے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان